وہ کونسا سائنٹسٹ ہے جسے فنومن آف ریلیٹیویٹی اور کانٹم فیزکس کے پائنیرز میں شمار کیا جاتا ہے یقیناً آپ آئنسٹائن کے مطالق سوچ رہے ہوں کیونکہ اتنے بڑے بڑے کام کوئی گوری چمڑی والا ہی تو کر سکتا ہے لیکن ذرا ٹھہریئے کیا آپ نے کبھی اس سائنٹسٹ کا تذکرہ سنا ہے جسے آئنسٹائن آف ایرپس کہا جاتا ہے جس کی موت پر خود آئنسٹائن نے آنسو زب کرتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ ایک جینئیس تھا میں اس کی ایٹومک انرجی کے متعلق ریسرچ سے مستفید ہوتا رہا وہ یقیناً فیزکس کے بہترین سائنٹسٹ میں سے ایک تھا اس عظیم سائنسدان کا نام ڈاکٹر مصطفیٰ مشرفہ ہے جس کا تعلق مصر سے تھا فنومن آف ریلیٹیویٹی، کانٹم فیزکس اور میتیمیٹکس پر بارہ کتابیں اور پچیس ریسرچ پیپرز لکھنے والے سائنٹسٹ کے کتابیں آج مغرب کی لائبریو میں بینڈ ہیں جبکہ اس کی اچانت موت پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ایسا ہی کچھ معاملہ لبنان سے تعلق رکھنے والے عظیم سائنسدان ڈاکٹر حسن کاملہ سباہ کا بھی جنہوں نے انیس سوتیس میں سولر سیلز کی ابتدائی انونشنز کی جن کی جنرل الیکٹریٹ کے لیے کی گئی باون انونشنز میں سے کچھ تو سپیس پروگرامز تک میں استعمال ہوئی لیکن برقسمتی سے حسن کامل کا انجام بھی کچھ اچھا نہ ہو اور وہ ایک پرسرار روڈ ایکسیڈن میں مارے گئی بیسویں صدی کے عظیم سائنٹسٹ کا تذکرہ مسلم خواتین سے بھی خالی نہیں سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی سامیہ میمنی نے ایک ایسی بریک تھو انونشن کی جس نے دماغ کی ایک انتہائی پیچیدہ سرجری کو کیمرے کے ذریعے ممکن بنا کر اس کے رسک کو منیمائز کر دیا سامیہ میمنی کا انجام ان تمام سائنسدانوں میں سب سے زیادہ کرمنات ان کی تشدد زدہ لاش نیو یورک کی ایک سڑک کے کنارے رکھے فریج میں پائی اپنے ملک کو ناقابل تصفیر بنانے کا عظم رکھنے والے مصری نیوکلئر سائنٹسٹس سمیرہ موسیٰ اور یاہیہ المشہد بھی سازش کے تحت قتل کر دیئے گئے سمیرہ موسیٰ کی کینسر کے علاج ریڈیو تھیرپی کو سستہ بنانے کی ریسرچ اور یاہیہ المشہد کا مصر کے بعد عراق کے نیوکلئر پروگرام کو ہیٹ کرنا ان کا سب سے بڑا جرم ٹھیرا مسلمانوں کے سائنس کے میدان میں پیچھے رہ جانے کا ماتم تو آپ نے دانشوروں کی زبانی بارہ سنا ہی ہوگا لیکن نہ ان باکمال مسلم سائنسدانوں کے کارنامے کبھی دنیا کو بتائے گئے اور نہ ہی ان کی پرسرار موت کا تذکرہ کبھی سننے کو میاں تو جناب اگر یہ انفرمیشن آپ کے لیے بھی نہیں تھی تو دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے اس کو شیئر ضرور کریں کیونکہ آگہی ضروری ہے موسیقی موسیقی